اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر کمل ڈینٹل سرجن ایک بہت ہی اہم ٹاپک جس میں یہ بارے میں میں آپ سے آج ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ ہے ایڈینٹولیزم آپ کے لئے سننے میں یہ لفظ بہت ہی نیا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈینٹولیزم ہے کیا کامل لفظوں میں ایڈینٹولیزم جہاں وہ ٹوث لاؤس کو کہتے ہیں یعنی اگر آپ کا اریجنل ٹوث لاؤس ہے یعنی آپ کے دانتوں موہ میں جتنے بھی دانت ہیں وہ سارے لاؤس ہو جائ اور دان موہ آپ کا خالی ہو جائے اور آپ کو بتیسی کی نوبت آ جائے اس کو ایڈینٹولیزم کہتے ہیں یعنی ایک کمپلیٹ ٹوث لاؤس کہتے ہیں دو قسم کی ٹوث لاؤس ہوتے ہیں دو قسم کی ایڈینٹولیزم ہوتے ہیں ایک پاشن ایڈینٹولیزم ہوتی ہے اور ایک کمپلیٹ ایڈینٹولیزم ہوتی ہے پاشن ایڈینٹولیزم میں کیا ہوتا ہے کچھ کچھ دانت موہ میں مسنگ ہوتے ہیں کچھ جیسے بعض دفعہ ہمارے فرنٹ کے دانت گر جاتے ہیں بعض دفعہ ہمارے جو سائڈوں کے دانت گر جاتے ہوں اور باقی دانت موجود ہوتے ہیں. بعض دفعہ بہت سارے دانت گر جاتے ہیں. ایک کا دو کا موں میں موجود ہوتے ہیں. یہ آتا ہے پارشل ادنڈلیزم کے پر. اب آتی یہ کمپیلی دانڈلیزم کیا ہے؟ کمپیلی دانڈلیزم یہ ہے کہ ٹوٹلی تو تھ لوس ہے آپ کے موں میں. یعنی آپ کے موں میں ایک بھی دانت نہیں ہے. صرف رج موجود. اب اس کی وجہ سے ہمیں کیا کیا پرابلم سر فیس کرنے پڑتی ہیں ظاہر سی باتیں بتایا ہے پہلے بھی بتایا ہے جا چکا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے بولنے میں پرابلم ہوتی ہے چبانے میں پرابلم ہوتی ہے آپ کے اس تھرٹک یعنی آپ کے گال ہیوں چپک جاتے ہیں یعنی پچکے سے لگتے ہیں فیس آپ کا بہت ہی اور لگتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے ٹوٹھ لاؤس کی وجہ سے ہوتی ہیں فیس امانہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ٹوٹھ لاؤس کو فورٹی ایئرز کے بعد شروع ہوئے ہمارے ہاں پور اور ہلائیجین کی وجہ سے اور اناویئرنس آف ٹینٹل کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت چھوٹے بچوں کو ٹوٹھ لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت جلدی ٹوٹھ لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کیوٹیز موہ میں ہوتی ہیں ہم نہ پروپر برشنگ کرتے ہیں سکیلنگ پولیشنگ میں ہمارے ہاں ایک میت بہت ہی کومن ہے کہ ہم اپنے دانت اگر صاف کروائیں گے تو وہ ہل جائیں گے حالانکہ یہ نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھئے صفائی نصف ایمان ہے صرف اس کے لئے نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے صاف کرنا آپ نے اپنا موں اپنی باڈی اپنی سارہ کو صاف کر کے رکھنا ہے اب ایسی صورتحال میں دینٹل کے جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو بار بار اس چیز کے لئے ضرور کرانی اس کی وجہ پیچھے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپلیٹ ایڈنٹلزم سے بچنے کیلئے آپ کو یہ کروانا بہت ضروری ہے تاکہ اگر شروع میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کو وہی پہ سالو ہو جائیں اب اس کی کیا ہیں ایڈنٹلزم کی کیا آتا ہے سب سے پہلے کیا آتی ہیں کہ موں میں کچھ کیوٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹائم کے پر نہیں دیکھتے کیوٹیز لیڈ ٹو 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 لاؤس ہو جائیں پھر اس کے بعد پور اولرائیجین ہے یعنی آپ کی دانت کتنے گندے ہیں کہ نہ آپ نے اس کی کبھی صفائی کرائی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دانت جڑے چھوڑ چھوڑ کے باہر نکلنا شروع جاتے ہیں اور موں میں موبیلٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے تو دانت آپ کے لاؤس کر جاتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی پیریوڈونٹس ہو جاتا ہے یعنی آپ کی بون لاؤس ہو جاتی ہے دانت تو موں میں موجود ہیں لیکن گم ڈیزیزز کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں وہ ہڈی چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے موں میں ہلنا شروع ہو جائیں گے کچھ سر سے بعد اس کے لاؤس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی بھی کوئی گم ڈیزیزز ہیں کوئی آلسرز ہیں کوئی کچھ ہے جس کی وجہ سے ہمیرے دانتوں کے اندر وہ ریجیڈیٹی نہیں رہتی ہے اور ہمارے دانت ٹو تھ لاؤس ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے تھے قوزز پور ہائیجین اس میں سب سے مین اور کومن جو ہے نا وہ پورا اورل ہائیجین جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ہیں اس چیزوں سے بچنے کے لیے ظاہر سی باتیں ڈینٹل کو وزیسٹ کریں گے اب ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے بل فرض کریں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھی مسئلہ ہو گیا ہے ٹو تھ لاؤس ہو گیا ہے آپ پارشل یا کمپلیٹ اڈینٹلزم کی طرف چلے گئے ہیں تو کیا ٹریٹمنٹ کے قابل ہیں یہ چیزیں یا نہیں یہ بالکل ہے یہ بالکل ہے یعنی اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے ٹو تھ لاؤس ہو گیا ہے تو آپ کو اس کو اسی ٹیم پر پر ایک لاؤس ہوا ہے یا کمپلیٹ لاؤس ہوا ہے دونوں صورتوں میں ڈینٹسٹ کو وزیٹ کریں تاکہ وہ آپ کو پروپر گائیڈ کر سکے کہ آیا آپ کے اس ٹو تھ کے سپلیمنٹ کیا ہو گئے یا اس ٹو تھ کا سبسیچوٹ کیا آپ کو مل سکتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر ایک ٹو تھ ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے اپشن ہوتا ہے کہ ہم بریج لگائیں یعنی بریج لگا دیں خراؤن چڑھائیں بریج لگائیں اور آپ کا دان بچانے کی کوشش کریں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ایک ملٹپل ٹو تھ آپ کے لاؤس ہو گئے ہیں ایسی صورت میں پارشل ڈینچرز موجود ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کمپلیٹ کوئی موہ میں دان نہیں ہے تو آپ کمپلیٹ ڈینچرز میں لگا سکتے ہیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے بار بار دانت لگاؤ اتارو چڑھاؤ یہ کرو اس میں بریج سب سے پہلے آ گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو اب پلکل آپ کے لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ امپلانٹ کرا کے فکس پروسٹیسز لگنا ہے تاکہ آپ کو اتارنے چڑھنے کی شرمندگی سے بھی بچات ہو اور وہ بھی ہو جائے اس کے علاوہ کچھ ٹریٹمنٹ اس چیز کے پر بھی ہوتی ہے کہ آپ کا ڈینٹولیزم کس قسم کا ہے پارشل ہے اس میں آپ کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ دینی ہے آیا کراؤن بریج کرنی ہے یا پھر اترنے چڑھنے والے دانت لگانے لہذا کبھی بھی آپ کو یہ پرابلمز موم کے اندر فیل ہونا شروع ہو جائیں کوئی کیوٹی ہو بول لاؤس ہو ٹرٹر پلاگ ہو سینسٹیویٹی ہو یا بلیڈنگ گمز ہو کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈینٹس کو جلد سے جلد ویزٹ کریں اور اس سے جا کے اس کو ختم کر آکے اس چیز کے سبسیجوٹ کر آئے تاکہ آپ کو اس مسئلے سے بچ سکے اور کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو شکریہ